حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جب کہا گیا کہ بسرا کے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لحاظ سے جو جملے بولے وہ تمہارے سامنے پیس کر رہا ہوں فَرْمَا فَإِذَا لَكِيْتَ أُلَائِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيُمْ مِنْهُمْ کہ جس وقت تم ملو جا کے ان لوگوں سے جو تقدیر کا انکار کر چکے ہیں تو میری طرف سے جا کے ان کو بتا دینا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے تھے کہ میں ان سے بری ہوں لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِسْلَا اُحْدٍ زَحَبَا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ حَتَّى يُؤْمِنَا بِالْقَدْرِ فرما ان میں سے اگر کسی کے پاس اہد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ تقدیر والے ایمان کی جگہ پیش کرنا چاہے قیامت کے دن کہ اب وہ غلطی معاف کر دے یہ فدیہ قبول کر لے اللہ کہے گا تو نے بہت تھوڑا ریٹ لگایا ہے اپنے تقدیر والے ایمان کا اور ایک میں ہے مِسْلَ مِلِ الْأَرْدِ زَحَبَا پوری زمین سونے کی بری ہوئی ہو تو پھر بھی تقدیر کے ایمان کا ریٹ نہیں بنتا تو یہ تو ایک شعبہ ہے ایمان کا پورا ایمان کتنا قیمتی ہوگا تو اس بنیاد پر آج اگر کوئی کفر و شرک میں پھنسا ہوا انسان سونے کے محلے میں بھی بیٹا ہو وہ دھدکارہ ہوا ہے اور دوسری طرف مسلمان کٹیہ میں بھی بیٹا ہوا ہو یہ نوازہ ہوا ہے اس واسطے کہ ہمارے دل میں جو نور اسلام ہے اس اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ خالق کائنات جلالہ جلالہو نے ہمیں اسلام سے نواز کے کس قدر ہم پہ فضل کیا ہے اور کس قدر ہم پہ کرم فرمایا ہے میں زمنا یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں ایک ہے اسلام ایک ہے اہل سنت ایک ہے مسلم ہونا ایک ہے سنی ہونا ہم یہ دونوں آئیڈنٹیٹیز دونوں تعرف ان کو ضروری سمجھتے ہیں جیوز کرسٹن یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہند و سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے گسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے لوگ آج کہتے ہیں جمعہ پڑھنا ہے جہاں پڑھ لیں بچے ہی پڑھانے ہیں جہاں پڑھا لیں درس ہی سننا ہے جس کا سن لیں صحیح مسلم میں مقدمہ کے اندر امام مسلم نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابن سیرین بہت بڑے تابع ہیں ان کے زمانے کے اندر کی یہ صورتحال ہے حضرت ابن سیرین کہنے لگے کہ پہلے جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا ہم سند پوچھتے ہی نہیں تھے سر جکا دیتے تھے کہ چونکہ حدیث بیان کر رہا ہم سر جکا دیتے تھے کہتے ہیں اب کیا ہے فرمانے لگے اب یہ صورتحال ہے فَلَمَّا وَقَاتِ الْفِتْنَةِ جب فتنے کا زمانہ آگیا ہے ابھی تو دورِ تابعین ہے اور سیابا بھی زندہ ہے فتنے کا زمانہ آگیا تو ابن سیرین کہتے ہیں اب کوئی ہمیں یہ جب کہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ ہم اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں سَمُّلَنَا رِجَالَكُمْ پہلے اپنے استاذ کا نام بتاؤ حدیث سنانا چاہتے ہو تو پڑی کس سے ہے حدیث بتانا چاہتے ہو تو مدرسہ کون سے ہے اپنی سند بیان کرو کہاں سے پڑھ کے آئے ہو ابھی دورِ تابعین ہے صحابہ بھی کچھ جندہ ہیں ابن سیرین کہتے ہیں اب صورتحال یہ ہے فَيُنْزَرُوْ الَا أَحْلِ السُنَّةِ اب ہم ہر کسی کی حدیث نہیں سنتے صرف سننی کی زبان سے حدیث سنتے ہیں آج پلپلے لوگ صلح کلیت والے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ امام حمد رضا بریلوی نے کوئی شدت اختیار کی میں کہتا ہوں یہ تو دورِ صحابہ ہے یہ تو دورِ تابعین ہے یہ تو صحیح مسلم شریف ہے یہ ابن سیرین ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اور خطبہ تو اور رہا اور تقریر تو اور رہی جب کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہے تو ہم یہاں بھی چھانبین کرتے ہیں ہم یہاں بھی چیک کرتے ہیں کہ سنانے والا کون ہے سنی کیسے تھی استاذ کون ہے یہ ہمارے اصلاف نے پہلا دیا آج ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے ہماری ساری قوت مسلک سے ہے ہماری ساری قوت اعتقاد سے ہے صلح کلیت کا مرض ملت کو کھوکھلا کرنے کا مرض ہے اور یہ جو مدینہ منورہ سے پیغام آیا ہے اسلام کے لحاظ سے عقیدہ کے لحاظ سے پختگی کا یہی پیغام امام احمد رضا بریلوی نے دیا ہے یہی داتا گنجبک شجویری کا پیغام ہے یہی مجدد الفیسانی کا پیغام ہے یہی شیر ربانی کا پیغام ہے یہی حضرت حافظ الحدیث کا پیغام ہے اس واسطے اس کو کوئی تنگ نظری نہ کہے یہ شروع سے بات چلی ہے گے 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 موسیقی